دوستو اس وقت میں ساز زیبہ خان سوشل ایکٹویسٹ موجود ہے آئین سے بات چیت کرتے ہیں کہ پتھان مووی کو لے کر جو ویواد چھڑا ہوا ہے پورے دیش بھر میں کہ پتھان مووی کا بائیکارٹ کیا جائے شاروخ خان کا بائیکارٹ کیا جائے بھگوہ پر بکنی پر بات ہوگی بھگوہ پر بات ہوگی رنگ پر بات ہوگی دیکھیں میں اس پر زیادہ کچھ نہیں بولنا چاہتی بس یہ بولنا چاہتی ہوں بائیکارٹ اس کا کیا جائے جو جنتہ سے وادے کر کے جنتہ کو جھوٹ پروستی ہے جنتہ سے وادے کر کے وادے پورے نہیں کرتی ہے جنتہ کو یوہوں کو بیروزگار بنا کے رکھا گیا ہے مہیلاؤں کی سرکشہ جو نہیں کرتے ہیں اور جو کسانوں کے کرز ماف نہیں کر رہے ہیں کسانوں کے ادھکاروں کا حننن ہو رہا ہے چھوٹے ویپاریوں جو کام نہیں کرے گا وہ رنگوں پر ہی ویباد کرے گا اور اسی طرح کی بے بنیادی باتوں پر چرچہ کرے گا نہ کہ کام پر بات کرے گا انہیں پتہ ہے کہ کس بات میں کس ویباد میں دیش کی جنتہ کو اُلڈھا کر رکھنا ہے کہاں تو یہ بھی جا رہا میڈم بھارت میں پتھان کہاں سے آیا پتھان تو اب غارستان میں آپ بھی ایک پتھان ہو اس وجہ سے میں نے سوال کیا کہ بھارت میں پتھان نہیں ہے کیا دیکھیں میں تو آپ سے بول رہی ہوں نا ان کے باتوں میں آپ مت فس یہ میں کہاں فسنا ہوں آپ لوگ کہاں میں یہ بول رہی ہوں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان باتوں میں نہیں فسیں گے اور جن جو کام نہیں کیے ہیں دیش کی جنتہ کو بے وکوف بنانے کے لیے کس تو پروسنا ہے نا ساروخ خان کو جان سے ماننے کی دمکی دی جاری دیکھیں میں یہ بول رہی ہوں جنتہ کو کیا چیز میں اُلڑھا کر رکھیں گے ہر مہنے کچھ نہ کچھ آتا ہے شاروخ خان کو جان سے ماننے کی دمکی بات سنیے کبھی راہل گاندی کو بھی دمکی ملی تھی مدی پردیس میں دو بار لیٹر آیا تھا راہل جی کو بھی دمکی مل رہی تھی میں یہ بول کبھی قبرستان مسلمان پاکستان آزان اور کچھ 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 اب پٹھان آ گیا تو یہ سب ووٹ بینک کے لیے کرتے ہیں دیش کی ماسوم جنتہ کو ہمارے بھولے بھالے دیش کے ناغریکوں کو اُلڑھا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ روزگار کی باتیں نہ کریں یو آر روزگار کی باتیں کسان کرز مافی کی بات نہ کریں مہیلہ سرکھا کی بات نہ کریں اسٹی ایسی او بی سی اپنے ادھیکاروں کی بات نہ کریں اس لیے اُلڑھا کر رکھا گیا ہے کم سے کم ہم جو سمجھدار ناغریک ہے ان باتوں میں نہ فسے اور اس کو زیادہ پروپیگنڈا نہ کریں مہم پڑھان ویروڈی جو ایک ٹیم ہے وہ مکمل طور پر سڑکو بہتر آئے کہ مو بھی کو لگنے نہیں دے جس ٹیٹر میں مو بھی لگے گی اس ٹیٹر میں آگ لگا دی جائے دیش کے گریب جنتہ کے ویروڈی ہیں کیونکہ وہ دیش کے گریب جنتہ کے دماغ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلانا چاہتی ہے تاکہ دیش کی گریب جنتہ کا دھیان شاروخ خان اتنا بڑے ابھی لیتا ہے اور ایکٹر ہے اس کو جان سے مار دنے کی دمکی اور سرکار خاموش بیٹھی ہوئی ہے یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے کچھ بھی نہیں تاکہ دیش کی جنتہ کا اُلڈھا کر رکھا جائے آپ مو بھی دیکھنے جائیں گے وہ تو میری مرضی ہے میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی کسی کے بولنے یا نہیں بولنے سے فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ میں کیمرہ میں بھی نہیں بتانے جاری ہوں کہ میں جاؤں گی یا نہیں پر یہ میری مرضی ہے میرا رائٹ ہے سمیدھان نے دیا کسی کے بولنے سے نہیں بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مہت شکریہ